حضرت صاحب آپ سے پرگرم کا آغاز کروں گی خبر یہ بھی ہے کہ پس پردہ جو ہے وہ رابطے ہو رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے کتنی حقیقت ہے کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ بات درست ہے جساں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ رابطے تو پہلے بھی بحال ہو گئے تھے اور کیے جا رہے تھے ابھی بھی یہی کوششیں ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے معاملات کو سیٹل کر کے آگے کی طرف بڑھایا جا سکے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک وقت میں دو متضاد بیانیاں لے کر چلنا پاکستان طریقہ انصاف کے لیے مشکل ہوگا کیونکہ ایک طرف تو آپ بات کرتے ہیں مفامت کی اور دوسری طرف آپ بات کرتے ہیں مضاہمتی پالیسی اختیار کرنے کی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ریاستی مخالف جو ہے وہ تقریر اپنا بیانیاں لے کر چلیں گے اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم اس سے دور ہٹیں گے اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو مختلف جگہوں پر آپ پسے پردہ یا پردے کے سامنے آکے دو مختلف جو ہے وہ بیانیاں لے کر چل رہے ہیں یہی معاملہ ہے جس کی وجہ سے پارٹی کے اندر بھی اختلافات زور پکر رہے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے تو بات آ گئی انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ چار پانچ چیزیں سامنے رکھیں اور پھر جو ہے جو میرے تک کتلات ہیں جو آ رہی ہیں کہ شاید کہ آپ انٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی بیانیاں نہیں لے کے چلیں گے نمبر ایک نمبر دو کہ جو ماضی میں جن کی غلطیاں تھیں ان کو تسلیم کریں اور تسلیم کر کے آپ آگے کی طرف آئیں ہاں یہ بات درست ہے کہ آپ پاکستان ویپنس پارٹی یا مسلم لیگ نون یا دیگر سیاسی جماعتیں جمعیت علماء اسلام اور دیگر سیاسی جماعتوں کو آپ تنقید کا نشانہ بنائیں ان کے ساتھ اپنا معاملہ رکھیں اور یہ 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 نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف آپ بات کے کہ ہم آپ کے ساتھ چلنا بھی چاہتے ہیں اور دوسری طرف آپ یہ بات رکھیں کہ ہم آپ کے مخالف بھی چلنا چاہتے ہیں دیکھیں نا کل بانی پیٹی اے خود یہ باتیں یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی جنرل باجوا صاحب سے جب یہ معاملہ ختم ہوا اس کے بعد ملاقاتیں بھی ہوئیں اور پھر کیا ہوا ایک طرف آپ ملاقاتیں کر رہے تھے اور دوسری طرف آپ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں پنا رہے تھے اور ملاقاتیں بھی کر رہے تھے تو یہ جو ہے نا متضاد بیانیاں جب تک چلتے رہیں گے میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے مشکلات بنتی رہیں گی البتہ اب ان کی کوٹ میں ہیں یہ بھی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں نا جب عمر ایوب اور شبلی فراز کو اور دیگر ایسے جو مچیور سیاستدان ہیں جس کی میں بات کرتا ہوں کہ جب آپ نے ان کو آگے لے کر آئے اور وکلا کو آپ نے دو قدم پیچھے کیا تو پھر جو ہے کچھ معاملات تبدیل ہوتا دکھائی دیا ہے ہاں یہ کہنا کہ وکلا برادری سارے معاملات کو آگے لے کر چلے گی ان کا سیاسی تجربہ نہیں ہے وہ اس طریقے سے پارٹی کو لے کر نہیں چل سکتے ہاں جو پی ٹی آئی کے سینئر لیڈرشپ ہے وہ اس طریقے سے وہ معاملات کو مفاہمتی عمل سے آگے لے کر چلنے کے ایک تجربہ ان کے پاس ہوتا ہے وہ لے کر چلنا چاہتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ چاہے بانی پی ٹی آئی کی شاید رہائی ہو یا نہ ہو یا وہ باتیں تو کر رہے ہیں کہ اس میں انہیں یا اگلے ملے ان کی رہائی ہو جائے گی لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ان کے اچھے دن جو ہیں وہ ضرور آ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے لیے اور کیونکہ ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ حکمران جماعت کس حد تک مشکلات میں ہے وہ سارے معاملہ اس سارے سیناریو میں لے کے چلتے ہیں کس طرح لے کے چلیں گے اور پھر دوسری طرف جب جو مشترکہ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنے گا اور وہ پھر جب سرکوں کی طرف نکلیں گے اور اگر وہاں بھی یہ کامیاب ہو گئے تو پھر یہ کان سٹینڈ کریں گے دونوں طرف سے بھی بات چل رہی ہے لیکن یہ کہنا کہ آپ نو مائی والے معاملات کو آگے لے کے چلیں گے آپ فلام معاملات کو لے کے چلیں گے پہلے ان کو نو مائی کی پراپر مضمت کرنی چاہیے ان کے خلاف کیسی جو چل رہے ہیں ان کی بھرپور طریقے سے حمایت کریں گے جو اس میں ملوث ہے ان کے خلاف کاروئی ہوگی سیاسی طرز عمل اگر آپ نے اپنانا ہے تو بالکل آئیے اس طرز عمل پر جا کے مجھے لگتا ہے کہ کئی بات چیت ہو سکتی ہے لیکن یہ سارا معاملہ ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ دوسری طرف پھر جو حکومتی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون آپ کا کیا خال ہے وہ خاموش بیٹے گی یہ وہ معاملہ ہے کہ جب یہ معاملات شروع ہوئے ان کے آپس میں مذاکرات دریکٹلی یا انڈریکٹلی طریقے سے شروع ہوئے تو گزشتہ چند دنوں میں جاتی عمرہ میں مسلم لیگ نون کے قائد نماز شیف صاحب نے کچھ جو ہے وہ تیزی پکری ہے جسے کہا جا سکتا ہے کہ کچھ ایکٹیو ہوئے لیٹ لیٹس واپس ٹھیک ہوئے ہاں کچھ ان کے لیٹ لیٹس ٹھیک ہوئے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سارا کچھ جو ہے پہلے آپ شباشیف صاحب کہتے رہے کہ ہم ملک بچانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں کیا کیا آپ نے آ کے مزید جو ہے مشکلات پیدا کر دی حالات خراب ہو گئے پارٹی کے اندر اختلافات بڑھ گئے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے لیکن اس سے تو اگر مزید ہم اسی طرح چلتے رہیں گے سال ڈیر سال تک وہ طریقے انصال تو مزید سٹرونگ ہو جائے گی ہم پھر کہاں کھڑے ہوں گے ان کے جو کچھ افراد ہیں جو چند دیگ سے آپ حلقے جو ہے وہ تھاپ پہ کچھ چیزیں سن رہے تھے رانہ سناؤلہ صاحب جویل لطیف صاحب اور دیگر چاندے کا افراد یہ انہی کا ہی جو ہے ابتدائی سٹیج تھی وہاں سے ہی ڈائریکشن ملنے پر یہ سارا کچھ شروع ہوا تھا اب عید کے بعد بقاعدہ طور پر نواز شیف صاحب ایکٹیو ہوں گے ملاقاتیں شروع کریں گے جو بندے ناراض ہیں جو کارکون ناراض ہیں ان کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کی جائے گی ابھی تک ان کا یہ پلان سامنے آرہا ہے جو میری اطلاعات ہیں جو میرے مسلم لیگ نون کی سینرہ نماؤں سے رابطے کیے ان سے بات چیت ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ معاملات میں تیزی آئے گی کیونکہ ان کو خدشہ ہے کہ اگر یہ معاملہ بنا اور نون لیگ پھر سائل لائن ہو جائے گی پاکستان پیپس پارٹی پھر انہوں ہو جائے گی وہاں سے پاکستان طریقہ انصاف انہوں ہو جائے گی مسلم لیگ نون تو پھر گول ہو گئی پہلے نواز شیف صاحب کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کمپین کا آغاز کیا تھا کہ نواز شیف صاحب آ رہے ہیں ایک اس اکتوبر کو پاکستان آئیں گے پاکستان کی تاریخ بدل جائے گی پھر بتایا گیا کہ جس طریقے سے آٹھ فروری کو جو ہوا وہ پریشانی میں مبتلاہ تھے وہ حالات چلتے چلیں گے اب نواز شیف صاحب اپنے آپ کو ایکٹیو کر کے باہر لانا چاہ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں اب میں خاموش نہیں بیٹھوں گا اب باہر نکلیں گے ہم بھی معاملات لے کے نکلیں گے جو نراز ہیں ان کو اکٹھا کریں گے اور پھر مسلم لیگنون کے صدارتی صدر کی سیٹ ہے وہ بھی تنہوں نے واپس لینی ہے تو وہ بھی اپنے پاس واپس لے جائیں گے ٹھیک ہے واپس لے جائیں گے